اسلام علیکم کیسے آپ سب ابھی دہریہ سے ہوں گے تو یہ میرے پاس آئی پونیا وائن سویٹ ٹیٹو وائن ہے یہ میرے پاس پرپل کلر کی ہے تو اس کو میں بڑے گملے میں شفٹ کرنے لگی ہوں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ میری گملے کے سوائل ہے یہ والی اور یہ میرے پاس ایش ووڈ ایش ہے یہ میرے پاس کوکو پیٹ ہے یہ گوڈ مینیور ہے یہ میرے پاس گوڈ مینیور ہے اور یہ میرے پاس بھال مٹی ہے اور یہ سینڈ ہے میں ان کو ایک بار مکس کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں چلیں ایسے کر لیتا ہوں یہ اس کی مٹی کافی ویل ڈرین بنانی چاہیے گے کیونکہ اس کے اندر پانی نہ رکے اس کو پانی رکے گا تو اس کی روڈ روڈ ہو جائے گی اس لیے میں اس کی مٹی کافی ویل ڈرین بنان رہی ہوں اس کو میں مکس کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چھوٹے گملے میں تھی یہ اس کی روڈ دیکھ لیں آپ تو اب اس کو میں اس کے اندر رکھوں گی اس کے بعد پھر اس کے مٹی ڈال دوں گی یہ میں نے تو تین کلر کی دیکھی تین بلکہ چار کلر کی دیکھی ہے ایک بیرٹ کلر کی ہوتی ہے اور ایک اور پرپل کلر کی ہوتی ہے اس کے لیف ایسے جیسے سنگونیم کے کٹ والے لیف نہیں یہ اس کے لیف جیسے پان کے پان پتے کے لیف ہیں ایسے اس کے لیف ہیں تو یہ میں تقریباً دس گیرہ بینے ہوگی میں لہور سے لے کے آئی تھی مجھے تو تھا کہ شاید یہ سردیوں میں حراب ہو جائے گی دوسری دونوں حراب ہوگی سردیوں میں حالانکہ میں نے ان کو شیڑ کے نیچے بلکل پودوں کے نیچے رکھا ہوا تھا وہ حراب ہوگی تھی اور یہ اس کی میں نے اتنی نیکیئر کی مجھے تھا کہ اس نے کونسا بچنا ہے تو یہ تو ماشاءاللہ آپ نے نینے لیف نکا رہی ہے یہ دیکھیں ایک منٹ کیسے بال کھا کے آپ یہ دیکھیں یہ اس کے نینے لیف نکر رہے ہیں اب اس کو میں کسی سٹیک کے ساتھ نسیدہ کر کے اس کو میں باندھوں گی یہ دیکھیں اس کے نینے لیف نکر رہے ہیں تو اس کو شیڑی ایری میں ڈھوب میں رکھیں تو بھی رہ جاتی ہے شیڑی ایری میں رکھیں تو بھی رہ جاتی ہے تو میں اس کو شیڑ کے نیچے رکھوں گی تو اس کو زیادہ جون جلائی کی دھوب میں اس کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے اس کو میں ایسے کر کے اس کے ساتھ باندھوں گی تو پھر یہ سیدھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ منی پلانٹ کی طرح نہ سٹیک پہ نہ کرتی ہے اس کو ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگاتے ہیں اور اس پہ بہت اچھی لگتی ہے اب ہنگنگ باسکٹ تو میرے پاس ہے نہیں اس لئے میں نے اس کو اس کے اندر لگا دیا تو دیکھیں اب میں اس کے اندر پانی دوں گی پانی دے لوں ایک بار پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر پھر کے پانی دے دی ہے اب اس کو میں شیڈ کر رکھوں گی یا گرین شیٹ کے نیچے رکھوں گی یہ گرین شیٹ کے نیچے بھی بہت اچھے سروائی کرتی ہے اب یہ جو گرمیاں آرہی ہیں زیادہ گرمی تابہ بہت ہے لیکن جو آگے جونجلائی گرمی ہوگی اس میں اس کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے دوگ میں اس کو رکھنا اس کو اندر ایکٹ شیڈ کے نیچے رکھیں تو وہاں اس کو رکھنا ہے تو ٹھیک ہے یہ میری ویڈیو کو پساند آئے پساند آئے پساند آئے پساند آئے شیر اکمرز کیجئے اللہ حافظ موسیقی